السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء ورسلیم وعلیٰ علیہ وسلم اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کیا ہم ایسے بکاریوں دیکھ دے سکتے ہیں جو ہمارے پیسوں سے حرام چیز خرید سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ شراب پھٹا ہے یہ جوا کھیلتا ہے یہ حرام کا عادی ہے تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے ایسے لوگوں کو شرابی کبابی اس طرح کے جو حرام کے پیسے کو حرام کاموں میں لگاتے ہیں جو آڑی ہے اس کو آپ دیں گے جو آکھے لے گا شرابی ہے تو شراب پیے گا تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے اور ان کے برائی میں ان کو دینا یہ تو ان کے شرمیں اور شریک ہونا ہے استعاون البر والتقوی تعاونوا علی الاسم والودوان نعم کا ارشاد ہے کہ نیکی اور طوا کے کام میں تو تعاون کرو لیکن گناہ اور معصیت کے کام میں دوسرے کا تعاون نہ کرو تو اگر آپ ان کے بارے میں اچھی ترے جانتی ہیں کہ یہ جو ہے غلط راستے پہ ہیں اور جو ہے اس پیسے کو غلط کام میں لائیں گے تو ایسے لوگوں کا تعاون رائیسے سے کرنا چاہیے اور ان کا بھیک نہیں دینا چاہیے ان کا تعاون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ شر کے کام میں تعاون ہوگا ایک شر کے کام میں ان کا تعاون ہوگا اس لئے ایسے لوگوں کو دھگ دینے سے یا ایسے لوگوں کو تعاون کرنے سے ایسے لوگوں کو زکاة دینے سے صدقہ دینے سے احتراز کرنا چاہیے احتراز کرنا چاہیے واسل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى اہلہ وسہرہ وسلم